سپریم کورٹ میں جنہیت یاچکائیں تو کئی داخل ہوتی ہیں لیکن ایک ایسی جنہیت یاچکائی ہے جو شاید اس سے پہلے دنیا بھر میں کہیں نہیں آئی ہوگی وہ ہے قرآن کی چھبیس آیتوں کو ریموو کرنے کی یاچکا اور ہم بات کر رہے ہیں یاچکا کرتا ہمارے ساتھ ہیں سید وسیم رزوی وسیم صاحب یہ کون سی چھبیس آیتیں ہیں جس کو آپ نے ریموو کرنے کی عرضی لگائی ہے سپریم کورٹ میں دہار دیکھئے پروفیٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارہ قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنگ کو بڑھاوا دیتی ہیں وائلنس کو وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے وہ قرآن کے در اس طرح کی باتیں ہیں اور بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں تو اللہ کے میسج دو طرح کے نہیں ہو سکتے تو یہ تین جو خلیفہ تھے انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امنڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے کوئی بھی دھرم محبت سے پھیلائے جا سکتا ہے طاقت کے دم پر نہیں پھیلائے جا سکتا اور اس وجہ سے آج اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قرآن کے اندر امنڈمنٹ کیے گئے تھے جو اس طرح کے میسجز ڈالے گئے تھے جو وائلنس کو بڑھا رہے تھے جو ظلم و ذارتی کر رہے تھے آج اس کا فائدہ آتنک وادی اٹھا رہے ہیں مدرسوں کے ذریعے عام مسلمانوں کے بچے اس کو پڑھ رہے ہیں اور ان کا ذہن جو ہے وہ کٹرپند کی طرف بڑھ رہا ہے تو یہ بہت نقصان دے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنی پی آئیل میں لکھی ہے لیکن کیونکہ ابھی ہم نے پی آئیل داخل کی ہے کوٹ میں پینڈنگ ہے وہ باتیں ہم کھل کر نہیں بتا سکتے لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ چیزیں کوٹ کو اس میں انٹیفینس کرنا چاہیے ہماری دیش کی سرکشہ سے جڑا معاملہ ہے ان چھبیس آیتیں جو وائلنس کی ٹیچنگ ہے اسلام کے اندر جو پوری دنیا میں آتنک کا سبب بنی ہوئی ہیں ان کو قرآن سے ریموو ہونا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ کوٹ ایسے سمیدنشیل معاملے میں جس میں ایک فیت سے جڑا ہوا معاملہ ہے اس میں مداخلت کرے گا یہ معاملہ فیت سے جڑا نہیں ہے فیت سے جڑا ہوا ہوتا ہے انسانیت کا معاملہ کسی کا قتل کر دینا فیت سے جڑا معاملہ ہے آپ اگر اس کو فیت سے جڑ لیتے ہیں تو ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم کافروں کا قتل کر دے تو یہ فیت سے جڑا نہیں ہے یہ وائلنس ٹیچنگ ہے یہ ایک طرح سے آتنکی گت ویڈیوں میں مسلمان بچوں کو لپت کرنے کی بات ہیں اور اس کا سہارا قرآن مجید سے لیا جا رہا ہے بہت سے اچھی باتیں ہیں قرآن مجید میں ہم تو کہتے ہیں قرآن مجید کو ہم بین کرنے کی بات نہیں کرتے اس کے اندر جو وائرس خلیفہوں نے ڈالا ہے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے طاقت کے دم پر اس کو ریموف کرو کیونکہ آج اس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور مسلمان بچوں کو آتنگوات کی طرف لیا جایا جا رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو کسی زمانے میں اسلام کی طاقت کے بل پر اسلام کو فیلانے کی بات کی جا رہی تھی آج وہ اسلام کو کمزور کر رہا ہے جو بنیاد شکشائیں ہیں اسلام کی انسانیت کے بھلے کے لیے ظاہر سی بات ہے جس وقت یہ قرآن کے اندر امنڈمنٹ کر کے اس طرح کے اللہ کے نام سے میسیجز ڈالے گئے جو ہم نے چیلنج کیے ہیں اس وقت تو ان کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کو اپنی طاقت سے جوڑے اللہ کے میسیج کے نام پر جہاد جہاد کیا ہے یہ اس وقت جہاد تھا کہ اسلام کو پھیلانا تھا آج وہ جہاد کا غلط استعمال ہو رہا ہے آتنگوادی جہاد کا استعمال کر رہے ہیں تو اس وقت تو اسلام کا دائرہ بڑھانے کے لیے ایک کام کیا گیا تھا لیکن آج اسلام اسی سے بدنام ہو رہا ہے ہم ارسل صدا کر دوے دیجئے ہیں جنہوں نے یہ ساری پیٹیشن ڈرافٹ بھی کی ہے اور اس کے بارے میں ان کے تقنیقی پہلوں پر بات کرتے ہیں کہ اس میں آپ نے اس کو سمبیدھان کی جو مول بھاؤنا ہے جس میں دیش کے خلاف حملہ یا دیش پر حملہ دیش کے سمپربتہ ایکتہ اور اکھنڈتہ پر اس کے ساتھ آپ نے دیکھیں جو ہمارا سمبیدھان ہے وہ پرتیک نگری کو جہاں پروٹیکشن دیتا ہے تو اسی پروٹیکشن میں جو ہے کوئی بھی ایسی ٹیچنگ نہیں ہو سکتی جس سے کی آتنگواد کی پڑھائی ہو جس سے کی آتنگواد کو ایجوکیٹ کیا جائے تو ایسی کسی بھی دھر میں ایسا نہیں کہ کیول مسلم دھر میں کسی بھی دھر میں اس طریقے کی کوئی بھی ٹیچنگ ہو تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور ہمارا سمبیدھان اس جس کا ادھکار دیتا ہے کہ اگر دیش کی خلاف کوئی پروکسی وار کے لیے کوئی ٹیچنگ ہو رہی ہو چاہے وہ سکول ایجوکیشن ہو یا کسی بھی طریقے کی ایجوکیشن ہو تو اس کو ریموو کرنے کا ہمارا رائٹ ہے اور دوسرا ہے کہ اسلامیق آتمگواد اس میں سب سے زیادہ آگے جو ہے رہا ہے شروع سے پورے ویسٹر میں اور اس کا سب سے زیادہ بھوکت بھوگی جو ہے وہ ہندوستان رہا ہے اس لئے ہم لوگ اس کو انڈیا کی سپریم کورٹ کے اندر اس کو ہم لوگ چیلنج کر رہے ہیں کیونکہ اس سے ریلیف جو ہے وہ سپریم کورٹ دے سکتی ہے اور کوئی ریلیجیس وار نہیں دے سکتے اور اس میں کوئی ریلیجیس ایشو نہیں ہے یہ کوئی دھارمک اس کو ہم نے کوئی چیلنج نہیں کیا ہے ہمارا کیول اس کے اندر جو مین گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی ایسی ٹیچنگ جو آتمگواد کو بڑھاتی ہو جو ہیومنیٹی کے لئے خطرہ ہو اس کو ریموو کیا جائے قرآن ایک بہت اچھا گرانت ہے اس کی جتنی پوزیٹیو چیزیں وہ ضرور پڑھا ہی جانی چاہیے لیکن جو چیزیں انسائنیت کے خلاف ہوں ان کو ریموو کرنے کے لئے ہم نے اس میں پیئر کی آپ کا بہت بہت شکریہ امومن اس طرح کی یاچکاؤں میں کوٹ یہ کہتا ہے کہ آپ اپروپریٹ پلیٹ فارم پر اس معاملے کو لے کر جائیں وہاں اپنے سبمیشنز دیں اسی کو دیکھتے ہوئے یاچکا کرتا نے پہلے ہی دیش کے ستاون ایسے رجسٹرڈ اسلامک سنگٹھنوں کو اس یاچکا کی پرتی بھیجی اور ان سے یہ کہا کہ آپ کا جواب ان چھبیس آیتوں پر کیا ہے جواب ابھی تک ملا نہیں ہے لہٰذا ایسے میں امید کی جا رہے گے اگلے ہفتے شاید یہ معاملہ سنوائی کے لئے سپریم کورٹ کی چوکٹ پر پہنچ جائے کیمرامین انوراک سکسینہ کے ساتھ سنجے شرما ڈلی آج تک